اتینو کی ہو گیا ماما ابھی کونٹریکٹ لینے کے لئے گئی ہیں یہاں پہ کونٹریکٹ ہونے ہیں یہاں پہ نکاح ہونے میرا بھی گارینر سکن کیر یہ تو میں لے لیتا ہوں چپ کر کے جیب میں ڈالو سلام علیکم مزید خوب دین ہو زیادہ کیسے آؤ پھرڈ آگے خیر کریئے سے خوش باش اب موسم چیک کریں رات کو یہاں پہ سنو فال ہی ہے فرس سنو فال ٹوڑی 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 ٹری یہ جی نظاریں ہیں سنو فال کے بعد کے اور یار میں سلام اٹھ چکا ہوں مسئلہ یہ ہے کہ میں نے گاڑی تو لے لی ہے لیکن میری اکومنڈیشن میں کار پار کرنے کی جو پرمیشن ہے میرے پاس نہیں ہے میں نے رات کو گاڑی لی تھی تو آفیس بنتے تو گاڑی سلام باہر کھڑی ہے لا بارش میں بیترا تو پرمیشن لینے ہی ہے گاڑی کو اندر پار کرنا ہے اور کار انشورنس میں نہیں کروائی تھی ہی ہے یوں کہ لیے لینے میں آیا تو میں انشورنس بھی نہیں کروائی تھی تو گاڑ انشورنس بھی کروائی ہے تو میں صبح صبح ہوت چکا ہوں اور اب چلتے ہیں دیکھتے ہیں پہلے پرمیشن لیتے ہیں آفیس جاتے ہیں بات کرتے ہیں گاڑی کی پاکنگ کے لیے اور پھر جاتے ہیں آفیس انشورنس کھروانے کے لیے تو لیٹس سیک کیا بنت ہے بھائی جیسے یہ گاڑی کھڑی ہے نا ایسے یہاں پہ یا یہاں پہ یا یہاں پہ اگر نصیب ہوا تو میری گاڑی بھی یہیں کھڑی ہوگی تو مسئلہ یہ ہے کہ رات کو ہم نے لیٹ گاڑی لیا تو پارکنگ والے ہم نے وہ نہیں کیا ہوا تھا ان سے پرمیشن نہیں لیوئی تھی پارکنگ کی نا تو ابھی جاتے ہیں اس کے جو مین آفیس ہے سامل وہاں جائیں گے اور وہاں جا کے پرمیشن لیں گے دیکھو کیا بنتا ہے جو بلو گاڑی کھڑی ہے نا وہ ہماری گاڑی ہے اللہ کہہ رہے اس پر کوئی ٹکٹ نہ لے گی یہ اس کے سامنے گاڑی کھڑی تو ہے یہ بغیر پرمیشن نہیں گاڑی ہے اس طب یہاں پر یہ اصل میں پرمیشن ہی گاڑی ہے نا تو ابھی ہم نے اس کو ہٹانا یہاں سے سامنے جو بلڈنگ ہے نا یہ ہمارے کیپٹل سوڈنٹس کی مین برانچ ہے کیونکہ ہمارا ریسپشن کو دورہ پڑا ہو گیا ہے اور وہ تین ساہ دن سے بند ہی جا رہا ہے ماملہ تو میں نے کہا یار بلکل بھی رسک نہیں لینے کا کہ بدلے کہ گاڑی لیا ہے اور اگرے دن پہلی بل ٹکٹ ہی مل جائے گاڑی کو تو اللہ کہہ رہے یہاں سے کام ہو جائے تو اسی وجہ سے میں آج جلدے ٹائم سے اٹھا ہوں ورہ میں اس طرح ہم تک خودے گھوڑے بیچ کے سویا بہت ہو اور تینوں کی ہو گیا ماما یہ تو سامنل بھی بند ہے یار یہ کوئی بات ہے یار ادھر لکھا باہر ہے آٹھ بجے کھلے گا اور آٹھ بجے بند ہوگا رات کو لیکن یہ تو ابھی بھی بند ہے یار یہ تو کوئی بات نہ ہوئی تو اس کے نام نمبر پر گال کر کے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اگر پاہ نے کال کر کر کے ان کو چگا دیا ہے انہی پا دیا ہے ادھر میں نے ان کے شرٹر میں نے اوپر کروا دی ہیں آج تو وہ ابھی کونٹریکٹ لینے کے لیے گئی ہیں یہاں پہ کونٹریکٹ ہونے ہیں یہاں پہ نکاح ہونے ہیں میرا بھی دستخط ہو چکے ہیں اور اب اندر پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے اندر کچھ ہو رہا ہے یہ بجن یہاں پہ سنوکر ٹیبل بھی ہے یہ کیپٹل سوڈنٹس ہولنوں کی پریمیم ہے جو پریمیم اکوموڈیشن ہوتی ہے یہ پریمیم اکوموڈیشن ہے یہ کیپٹل سوڈنٹس ہولنوں کی میری اس سے تھوڑی سی ہلکی والی ہے مجھے خباتی انہوں نے یہاں کوئی سمان پڑا ہوئے گارنیر سکن کیر یہ تو میں لے لیتا ہوں چپ کر کے جیب میں ڈالو فائنلی یار وہ لڑکی مان گئی ہے اس نے کہا ہے کہ آپ اپنے گھر پہنچو اور میں آپ کے گھر آئی میں نے کہا یار میرے ساتھ چل اس نے کہا نہیں تو چل میں آئی میں نے کہا اوکے اب میں جا رہا ہوں گاڑی کے پاس گاڑی کو ساف کرتے ہوں گاڑی بس نوکر آئی بھی ہوگی اور اس کو ذرا سیٹ کرتے ہیں اکوموڈیشن کے سامنے کہ ٹکٹ لگنے سے بچ جائے ٹکٹ لگنے سے بچ جائے بس گاڑی اس سے فائن نہ ہو جائے اور ہم گاڑی اندر کھڑے ہیں تو وہ کہہ رہی ہے آپ پہنچو بس میں آ رہی ہوں تو یار بس ہم گاڑی ساف کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ آئے گی تو پھر گاڑی اندر کھڑاتے ہیں پارکنگ کا مسئلہ حل ہو گیا ہے بس اب اس کی برف اتار کے اس کو کسی طرح سے بس گاڑی کو اندر کھڑا کرنا ہے بس یہی مین مسئلہ ہے اور کوئی رولہ ہی نہیں ہے یہ دیکھیں یہ کھڑا تماشا دیکھ رہا ہے بات ترہ تیرے ہاتھوں کی کیا بات ہے کتنا خوبصورت بس خیال کریں شیشہ سادین آگے اتنا حصہ ہو گیا جس سے گاڑی چل جائے گی بس اندر کھڑا نہیں ہے اس کے بعد تو بس کوئی رولہ ہی نہیں ہے کھڑی رہے جب تک انشاءال روز نہیں ہو جب تو ہم وارڈ نہیں چھلائیں گے یہ اس کی وجہ سے مجھے سائی رات نہیں نہیں آئی صرف یہ دروادہ کھلوانے کے لئے تاکہ یہ گاڑی اندر کھسے اور میرا کام مگ جائے چل جا بھئی یا اللہ تیرا شکر ہے لوگوں کو بتا رہا تھا نا ایک گاڑی وہاں کھڑی ہوئی تھی ایک گاڑی یہاں اور یہاں پہ میری گاڑی کھڑی ہوگی اور فائنلی اپنی گاڑی یہاں پہ لے آیا پاکستان عربہ گاڑی تھی بہت خوشی تھی لیکن یہاں پہ جو میں نے گاڑی لیا ہے مجھے اس کی اتنی خوشی میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتا ناچتا کر لیتے ہیں کل ہم نے گاڑی لی تھی تو میرے دوست نے مجھے ٹریٹ دی تھی اس نے مجھے کیا بات ہے کیچپ کی خیر اس نے مجھے پیزا کھلایا تھا تو آج گاڑی ہمارے گھر کے اندر لینڈ ہونے کی خوشی میں میں نے اپنے دوست کو اپنے ان ہاتھوں سے ناچتا بنا کے دیا صحیح ہے آلو بھائی شروع شروع میں نے ناچتا وغیرہ کر لی ہے بیسٹ بروکر فور کار انشورنس ایسا ہے کہ اگر ہم آن لائن خود میں انشورنس سرچ کر رہا تو تو زیادہ آ رہا تھا لیکن جو میں نے گوگل پر سرچ کیا نا تو وہ کہتے ہیں کہ لوگ جو انشورنس کمپنیز ہوتی ہیں وہ بروکر سے بلیف کرتے ہیں کہ بھائی جو بندہ انفرمیشن دے رہا ہے اپنے بارے میں یا اپنے لائسنس کے بارے میں اپنے ایڈریس کے بارے میں تو وہ ٹھیک دے رہا ہے تو زیادہ ٹرس کرتے ہیں بروکرز پر جس کی وجہ سے ہمیں وہاں پر انشورنس سستی ملتی ہے تو میں نے نیر بھائے بیسٹ بروکر سرچ کیا تو ابھی گاڑی ہونے کے باوجود میں پیدل جا رہا ہوں پیدل اس وقت سے جا رہا ہوں کیونکہ روڈ لیگل نہیں ہے گاڑی ابھی انشورنس نہیں ہے تو جو میرا پاس میں ہی ہے انشورنس کمپنی وہاں جاتا ہوں تو وہاں دیکھتے ہیں کیا سنگ بنتا ہے پہنچ گیا ہوں یار میں جتنی بڑی ان کی بیلڈنگ ہے یہ پیسے الٹا زیادہ ہی نہ مانگ لیں تینشن ہونے کو لگ گیا ہے یہ ورہ کی ورہ سے نا پاؤں دو تن در پاس لے بھی ہو گیا خیر بچ کیوں تین یہ ہے کہ میں پاس ہی آ چکا ہوں ہوا یہ ہے کہ گربڑ بوتا تھا ہو گئی وہ لوگ جو انشورنس کمپنی تھی وہ یہ کہتے تھے کہ آپ لوگ آن لائن ہی چیک کریں آپ لوگ کی انشورنس ہم لوگ نہیں کرتے انٹرنیشنل جو سوڈنٹس ہیں مطلب جو جن کی پہلی ویلی گھر جن کی نو کلیم بونس نہیں ہے تو ان کی ہم نہیں کرتے آپ نے آن لائن ہی کرنا ہے آن لائن تو وہ زیادہ آ رہی ہے پھر ہم نے ایک اور کامنی گال کی ایک اور کامنی گال کی بیڈفورڈ گال کی لیڈز گال کی مانچسٹر گال کی مہیں بیٹے بیٹے تو پلان زیرو ہے اب ہے یہی کہ ایک دفعہ پھر سے اپنی قسمت آزماتے ہیں اور خود کرتے ہیں بیٹھ کے تو دیکھو کیا بنتا ہے کل کے بعد کل کا دن ختم ہو چکا ہے اور آج فرائڈے ہیں اور شام کا درگی من ساڑھے چار ہو رہے ہیں اور خوشی کی خبر اب آئی ہے کہ اب آپ کے بھائی کی کار انشورنس ہوئی ہے کل کا دن اور آج کا دن اتنا خطرناک گزرین ہے کیونکہ یار میری انشورنس بہت زیادہ آ رہی تھی تو میں چیپ کار انشورنس کے چکرنے پڑھا ہوا تھا تو فائنلی میری کار انشورنس ہو گئی ہے شکر اللہ کا جتنا اللہ کا شکر ادا کرو کم میں ابھی میں نماز پڑھنے لگا ہوں اور آج کے بلوگ کرتے ہیں یہی پر انڈ جو کل کا اور آج کا بلوگ ہے اس کو ہی پر انڈ کرتے ہیں اپنا خیال رکھے گا بائی کو دعوی میں یاد رکھے گا اور میری جو گاڑی کی انشورنس ہے وہ تقریبا ہے 250 پر منت جو میں نے پیئے کرنی ہے انشورنس اب اس کا ڈبل کر لیں جو میں نے تو انٹرنیشنل ڈرائیور جو ہے نا ان کی یہاں پر انشورنس بہت زیادہ ہے اگر آپ لوگ یہاں پر یوکے آنا چاہتے ہیں تو کوشش کر رہے ہیں تو شادی کر کے آئیں یہ شادی اگر کی ہے یا نہیں کی تو ایک دو بچے ساتھ لے کر رہے ہیں کیونکہ اس نے یہاں پر آپشن ہے کیا آپ بھی شادی ہوگا یا انہوں نے کہا ہے انمیرٹ ہے پوچھتے ہیں آگر بچہ تو نہیں ہے تو اگر آپ کے بچہ ہے اور آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کی انشورنس یہاں پر کم آتی ہے تو اس بات اکشار رکھیں گا اور آپ کی عمر پچیس ساتھ سے اوپر ہونی چاہیے تو آپ کی انشورنس کم آتی ہے میرے تو سارے ہی ختم دے نا عمر بھی چھوٹی بچے بھی نہیں ہیں شادی بھی نہیں ہیں تو کوشش اپنا خیار رکھئے گا بلکہ دعو میں یاد لگے گا اللہ حافظ